موسیقی 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 اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹائم ڈیپنڈنٹ پرٹربیشن ثوری اس لیکچر میں ہم ٹائم ڈیپنڈنٹ پرٹربیشن ثوری ڈسکس کریں گے ٹائم ڈیپنڈنٹ پرٹربیشن ثوری جو ہے وہ یوزفل ہوتی ہے ان پروسیسز کے اندر ان پروسیس کو سٹیڈی کرنے کے لیے جہاں پہ ایٹم جو ہے ریڈییشن کو ابزورپ کرتے ہیں یا ایمٹ کرتے ہیں اور ان پروسیس کو سٹیڈی کرنے کے لیے یوزفل ہوتے جہاں پہ ٹرانزیشن ہوتی ہے قانٹم سٹریٹس کی یا قانٹم سسٹم کی ایک انرجی لیول سے دوسرے انرجی لیول میں اور اٹومک اور مالیکولر سسٹم کی جو سٹرکچر ہے اس کو سٹیڈی کرنے کے لیے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو ریڈییشن ہے الیکٹر مگنیٹک ریڈییشن وہ سسٹم سے کیسے انٹریکٹ کرتی ہیں ہاو الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن انٹریکٹس وید سسٹم جو مالیکلر اور اٹومک سپیکٹروسکوپی ہے وہ ابزورپشن اور جو میشن ہے ریڈییشن کی بائی مالیکلز اور ایٹم اس کو ڈیل کرتی ہے اور جب بھی کوئی سسٹم ریڈییشن امیٹ کرتا ہے یا ابزورپ کرتا ہے تو وہ ٹرانزیشن کرتا ہے ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ میں تو فرسٹ آف آل ہم پیچرز آف کوانٹم میکینکس کو ڈسکس کریں گے پیچرز کیا ہوتی ہیں کوانٹم میکینکس کے اندر ویف فنکشن اور آپریٹر کی جو ہیں وہ بہت ساری ریپرزنٹیشن ہیں اور جو کنیکشن ہیں ریپرزنٹیشن کے درمیان وہ یونٹی ٹرانسفورمیشن سے پروائیڈ کیا جاتا ہے اور ہر ایک جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ایک پیچر کہلاتی ہے جو ایک دوسرے سے ٹائم ایویویشن سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کہ کچھ پیچرز میں ہم ٹائم ایویویشن جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کچھ میں نہیں کرتے ہیں اور جو پیچرز ہیں کوانٹم میکینکس کے وہ یہ ہیں شروڈنگر پیچر ہے ہائزنبرگ پیچر ہے اور انٹریکشن پیچر ہے شروڈنگر پیچر جو ہے یہ یوزفل ہوتی ہے ان فینومنا کے لئے جہاں پہ ہیملٹونین ٹائم انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جبکہ جو انٹریکشن اور ہائزنبرگ پیچرز ہیں وہ وہاں پہ یوزفل ہوتے ہیں جہاں پہ ہیملٹونین ٹائم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو شروڈنگر پیچر جو ہے کوانٹم ڈینامکس کے اندر جو شروڈنگر پیچر ہے اس کے اندر جو سٹیٹ ویکٹر ہے وہ ایکسپلیسٹلی ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جبکہ اپریٹر جو ہے وہ ٹائم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو سٹیٹ ویکٹرز چونکہ ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ان کی ایکویشن آف موشن جو ہم اس طرح سے لکھیں گے جس کو ہم شروڈنگر ایکویشن آف موشن کہتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو چیز ہے ہمارے پاس یہ ہملٹونین اپریٹر ہے تو اس کو ہم نے لکھ دیا ایچ اپریٹر انٹو سائی آف ٹی جو سائی نوڈ ہے انیشیل سٹیٹ میں اس پہ جب ہم یونٹری اپریٹر لگاتے ہیں تو وہ ہم جو ہے اس کی ٹی سٹیٹ میں چلے ہیں اس کی نیکس سٹیٹ جو ہے سائی ٹی تو یہ ہمیں جو ہے یونٹری اپریٹر جو ہے وہ ٹائم ایویشن دے رہا ہے سٹیٹ ویکٹر کی تو یونٹری اپریٹر چونکہ ٹی نوڈ سے ٹی ہے تو یہ اس کی ایویشن کروائے گا ٹی نوڈ سے ٹی tなٹ جو ہے وہ initial state ہے state vector کی اور t 就 ہے وہ اس کی final state ہے اور u t tなٹ جو ہے وہ اس کے equal ہوتا ہے e که پا till minus� into t minus tなٹ h over h cut اور جو یونٹری operator ہے اس کی یہ property ہوتی ہے u دائگر اور u جو ہے وہ identity operator کی equal ہوتا ہے اس طرح جو ہے ہمارے پاس یہاں سے اگر ہم یو کو دوسری طرف لے کے جائیں تو یو کا ڈیگر جو ہے کس کے اکول آ جائے گا یو انورس کی اس طرح ہمارے پاس یہ اس کے پروپرٹی آ جائے تھے کہ یو ڈیگر جو ہے وہ یو انورس کے اکول ہوگا اور یو انورس جو ہے اس کو اگر ہم چینج کر دیں ٹی نوڈ سے یہ ٹی ہے اگر اس کو ہم ٹی سے ٹی نوڈ کر دیں تو یہ یو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو انورس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ہم نے جب اس کا جو ہے ٹائم چینج کر دیا تو اس کا جو ہے یو انورس بھی ختم ہو جائے اس طرح یہاں سے ہمارے پاس یہ پروپرٹی آتی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ جو ہے یو ڈیگر کی جگہ پہ یو پٹ کریں ٹی ٹو ٹی نوڈ اور یو ڈیگر کی جگہ پہ ہم پٹ کر دیں ٹی نوڈ ٹو ٹی تو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس ٹی سے ٹی نوڈ ایوالویشن کروا رہا ہے اور یہ والا ٹی نوڈ سے ٹی تو ایڈ دی انڈ کیا ہے ٹی ٹو ٹی تو یو جو ہے وہ ٹی سے ٹی یہ ایڈنٹی اپریٹر کے گئے تو یہ پروپرٹیز ہیں یونٹری جو اپریٹر کی تو یہاں سے ایک پروپرٹی یہ ہے کہ یہ ٹی تھری سے ٹی ٹو میں لے کے آتا اور یہ ٹی ٹو ٹائم سے ٹی ون میں لے کے آتا ایڈ دی انڈ اور انیشل پوائنٹ کے ہیں ٹی ون اور ٹی تھری تو ٹی تھری سے ٹی ون میں اس کی ایوالویشن ہو رہی ہے تو اس طرح ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ہائزنبرگ پیچر ہے نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ہائزنبرگ پیچر میں جو ہے وہ سٹیٹ ویکٹرز جو ہیں وہ فروزن ان ٹائم ہوتے ہیں مطلب ان کی ٹائم ڈپینڈنس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے اور جو ہائزنبرگ پیچر ہے وہ شرڈنگر پیچر سے ہم اپٹین کر سکتے ہیں یو جو اپریٹر اپلائی کر کے تو یہاں پہ بیسی کے لئے ہمارے پاس جو ہے شرڈنگر پیچر میں سائز زیرو تھا سائز زیرو کا مطلب ہم نے جو ٹی نارڈ انیشل ٹائم تھا اس کو زیرو لے لیا تو انیشل ٹائم پہ جب ہم نے یو اپلائی کیا یو اپریٹر تو کس میں کنورٹ ہو جائے گا نیکسٹ جو ٹائم کی سٹیٹ ہے ٹی میں اس طرح یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ یو ڈیگر ہے تو یو ڈیگر جو ہے وہ کس کی قبل تھا ا کی پاور مائنس تو ہمارے پاس یو ڈیگر جو ہے ا کی پاور مائنس سے اٹھا پلس سے اٹھا ٹی مائنس ٹی نارڈ ایچ اوور ایچ کٹ جب ہم ٹی نارڈ کو زیرو لیں گے تو یہاں پہ ٹی نارڈ زیرو ہو جائے گا تو یہ ایک پاور اٹھا ٹی ایچ اوور ایچ کٹ اس طرح یہ جو چیز ہے یہاں پہ سائز زیرو سے ہم سائز ٹی میں آگے اگر ہم جو ہے اس کو اس طرف لے کے آئیں تو یہ یو ہے تو اس طرف آکے یو انورس ہو جائے گا انورس جو ہے وہ یو ڈیگر کے ایکول ہوتا ہے یونٹری اپریٹر کی پرابرٹی ہے کہ یو انورس جو ہے وہ کس کے ایکول ہوتا ہے یو ڈیگر کے ایکول ہوتا ہے تو یہاں پہ سائٹ ٹی کے ساتھ یو ڈیگر آ جائے گا اور یہاں پہ سائز prevented تو یہ سٹیٹ آگر اور سائٹ ٹی جو ہمارے پاس ہے شروڈنگر کا سٹیٹ ویکٹر اس پہ ہم یو ڈیگر اپلائی کریں تو ہم ہائزن برگ پیچر کو اپٹین کر سکتے ہیں اس کے سٹیٹ ویکٹر کو اس طرح ہم جو ہے شروڈنگر سے جو ہے ہائزن برگ کو اس طرح اپٹین کہتا ہے یو ڈیگر اپلائی کر کے تو بیسیکلی یہ ریلیشن ہے شروڈنگر اور ہائزن برگ پیچر کا تو یہاں سے اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں تو یو ڈیگر اس کی ایکول ہے ایکسپنینشل کے ایکول اور سائی ٹی جو ہے وہ شروڈنگر کا سٹیٹ ویکٹر ہے اور وہ ہم نے کس کا اپٹین کر لیا ہائزن برگ کا تو سائی ایچ جو ہے سٹیٹ ویکٹر جو ہے فروزن ان ٹائم ہوتا ہے تو اس کا ڈیریویٹ ویڈ رسپیکٹو ٹائم زیرو ہوگا اب ہم ایکسپیکٹیشن ویلیو دیکھتے ہیں اپریٹر اے کی کہ وہ کس طرح سے اس کے لئے ہمارے پاس جو ہے وہ ویلیو آئے گی شروڈنگر ہائزن برگ پیچر میں تو شروڈنگر پیچر میں جو ہم ایکسپیکٹیشن ویلیو لکھتے ہیں وہ اس طرح سے لکھتے ہیں سکیلر پروڈکٹ سے اور یہاں پہ پھر ہم جو ہے سائی ٹی کی جگہ پہ یہ چیز پوٹ کر دیتے ہیں یو انٹو سائی زیرو ہمارے پاس اوپر ریلیشن تھا سائی ٹی کا تو سائی ٹی کی جگہ پہ ہم پوٹ کریں گے یو انٹو سائی زیرو تو یو اس کے اکیول ہوتا ہے اس کی ویلیو پوٹ کر دی سائی زیرو ایزٹ آگیا اب یہاں پہ سائی ٹی جو ہے وہ برا کی فارم میں اور ہمارے پاس جو ویلیو یہاں پہ موجود ہے سائی ٹی کی وہ کیٹ کی فارم ہے تو اس کو برا کی فارم میں کرنے کے لئے اس کا دونوں طرف کیا لیں گے ڈیگر لیں گے تو ڈیگر لیں گے تو برا کیٹ میں چینج ہو جائے گا اور یو کی جگہ پہ یو ڈیگر آجائے تو یہاں پہ یہ والا جو کیٹ تھا یہ برا میں چینج ہو گیا اور یہ جو یو تھا یو ڈیگر میں کنورٹ ہو گیا تو یو کے ساتھ اگر مائنس تھا تو یو ڈیگر میں پلاس آگیا اس طرح سے ہم نے اس کی ویلیو لکھ دی سائی ٹی کی اور سائی ٹی برا کی اب یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ہائزن برگ پیچر کے آپریٹر ہے اور باقی یہ جو سائی زیرو اس کو ہم نے ایزٹ لکھ دی اور یہاں پہ جو سائی زیرو ہے ہمارے پاس وہ ایکول ہے سائی ٹی ایچ کے تو ہم سائی زیرو کی جگہ پہ سائی ٹی ایچ ہائزن برگ کا سریٹ ویکٹر لکھیں گے تو یہاں پہ سائی زیرو تو اس کی جگہ پہ سائی ایچ آگا ہے یہاں پہ بھی سائی زیرو تو سائی ایچ اور یہ جو چیز ہے وہ ای ایچ کی ویلیو ہے تو ہائزن برگ کی جو ایکسپیکٹیشن ویلیو ہے یا جو آپریٹر ہے ہائزن برگ کا وہ اس طرح سے اس کی اکول ہے تو اور جو ایکسپیکٹیشن ویلی اپریٹر کی وہ دونوں میں سیم ہے آزنبرگ اور شروڈنگر میں اور دونوں جو ہیں آزنبرگ اور شروڈنگر پیجر کون سائٹ کریں تیز ایکول دو زیرو پہ یہاں پہ اگر ہم تیز ایکول دو زیرو پٹ کریں تو یہ والا جو چیز ہے ایکسپنینشل ایکی پاور زیرو ون ہو جائے گا یہ بھی ایکی پاور زیرو ون ہو جائے گا تو اے بچ جائے گا اے ایچ جو ہے ہمارے پاس ایک ایکول آ جائے گا تو یہ جو شروڈنگر کی ایکسپیکٹیشن ویلیو ہے یا اپریٹر ہے وہ جو ہے ہیزنبرگ کے ایکول آ جائے گا نیکسٹ جو ہے ہیزنبرگ ایکویشن آف موشن ہے ہیزنبرگ کی پیچر میں اب چونکہ اپریٹر جو ہے وہ ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے تو اپریٹر کی ایکویشن آف موشن ہم لکھیں گے تو ہم کیا کریں گے اس کی جو ہے ایک تو یہ کونسیڈر کریں کہ اے جو ہے وہ ایکسپلیسٹ ٹائم ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو اس کا ڈیریویٹف زیرو ہو جائے گا اور دوسرا یہ جو ہمارے پاس اے چاہے اس کا دونوں طرف ہم ڈیریویٹف لیں گے اس صرف بھی ٹائم ڈیریویٹف اس صرف بھی تو ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ آ جائے گا اس صرف ہم نے ٹائم ڈیریویٹف لیا یہ آ گیا اس صرف جو ہے پہلے یو ڈیگر کا ڈیریویٹف ہوگا اے یو ایسے پھر اے کا ڈیریویٹف چونکہ زیرو ہے تو وہ ہم یہاں پہ نہیں لکھ رہے پھر یو ڈیگر اور اے ایسے ہی آ جائے گا یو کا ڈیریویٹف آ جائے گا تو اس صرف ہمارے پاس جو ہے جب ہم اس کا یو ڈیگر کا ڈیریویٹف لیں گے تو یہ فارم بنے گی وہ کس طرح سے آئے گی یو ڈیگر ہمارے پاس کس کی ایکول ہے اے کی پاور ایوٹا ایچ کٹ تی اوور ایچ نوڈ اوور ایچ اس کا جب ہم ڈیریویٹف لیں گے تو یہ آ جائے گا ایوٹا ایچ اوور ایچ کٹ اور ایکسپنینشل جو ہے وہ ایزیٹ آ جائے گا اب یہ جو ایوٹا اس کو نیچے لے جائیں گے تو یہ مائنس کا ایوٹا بنے گا ایچ اوور مائنس ایوٹا ایچ کٹ تو یہاں پہ مائنس وان اوور ایوٹا ایچ کٹ اور یو ڈیگر پہلے آ جائے گا اس کے بعد جو ایچ ای ایڈیریویٹف سے وہ آ جائے گا اب یہ جو چیز ہے ایڈنٹی اوپریٹر کی کیول ہے یو اور یو کا ڈیگر یہ اپنی طرف سے ہم نے ایڈ کیا ہے کیونکہ ایڈنٹی اوپریٹر سے کسی بھی چیز کو ملٹیپلائی کریں تو اس پہ کوئی فیکٹ نہیں پڑتا پھر اے اور یو ایزیٹ آ گیا پھر نیکس جو ہے ہم نے ڈیریویٹف یو ڈیگر ایزیٹ آ گیا اے ایزیٹ آ گیا اور یہ اپنی طرف سے ہم نے ایڈنٹی اوپریٹر پٹ کر دیا یہاں پہ اور اس کا ڈیریویٹف ہم لیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا یو کا ڈیریویٹف یو جو ہے وہ مائنس کی اکول ہوتا ہے ایکی پاور مائنس یوٹا ایچ ٹی آور ایچ کٹ اس کا ڈیریویٹف لیں گے تو یہ آ جائے گا مائنس یوٹا ایچ اور ایچ کٹ اور ایکسپننشل ہیزیٹ آ جائے گا تو ایوٹا کو نیچے لے کر جائیں گے تو یہ پلس کا ہو جائے گا ون آور پلس ایچ کٹ تو یہاں پہ اس وجہ سے درمیان میں پلس آ رہے ہیں ون آور ایچ کٹ اور یہاں پہ ڈیریویٹف سے ایچ آ جائے گا اس کے بعد یو جو ایکسپننشل ہیزیٹ آ جائے گئے اب یہاں پہ اگر ہم U اور H کو کمیوٹ کروا دیں U اور H کو کمیوٹ کروا دیں تو U ادھر آ جائے گا H اس طرف چلا جائے گا یہاں سے U اور U دیگر جو ہیں وہ اڈنٹری کے اکول ہو جائیں گے اور یہ کینسل اوٹ ہو جائیں گے اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے H اور U جو ہیں وہ کمیوٹ کریں گے U اور U دیگر جو ہے وہ اڈنٹری اپریٹر کی اکول آ جائیں گے اس طرف یہ والا جو ہے اڈنٹری اپریٹر کی اکول آ جائے گا باقی بچ جائے گا ہمارے پاس پہلے پلاس والا اگر لکھیں دونوں میں اوٹا ایچ کٹ کامن آ رہا ہے یہاں پہ جو ہے وہ بچ جائے گا U دیگر AU تو U دیگر AU کس کی اکول ہے AH کی اکول ہے تو اس کو باز میں ہم لکھتے ہیں U دیگر AU بچ جائے گا اور یہ اور یہ اڈنٹری اپریٹر بن گے باقی H بچ گیا مائنس ادھر بھی یہ والا جو ہے H بچ جائے گا اور اس کے بعد یہ بچ جائیں گے U دیگر AU تو U دیگر AU جو ہے وہ کس کی اکول ہے AH کی اکول تو ہمارے پاس آ جائے گا AH اور یہاں پہ بچ جائے گا ہیملٹونین مائنس ہیملٹونین AH تو یہ ایک کمیوٹریٹر بن گیا کیا بن گیا کمیوٹریٹر AH انٹو H 1 نور ایوٹا ایج کٹ شروع میں آ جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ چیز 1 نور ایوٹا ایج کٹ AH تو یہ اس کا کمیوٹریٹر بن گیا تو یہ ایکویشن اف موشن آگے اپریٹر کے لئے ہائزنبرگ پچر میں تو یہ سیم رول پلے کرتے ہیں جیسے شروڈنگر پچر میں شروڈنگر ایکویشن جو ہے رول پلے کرتے ہیں شروڈنگر اور ہائزنبرگ ایکویشن جو ایکویلینٹ ہیں اور دونوں سے ہم سیسٹرم کو سٹڈی کر سکتے ہیں لیکن جو ہائزنبرگ ہے یہ تھوڑی سی ڈیفکلٹ ہے سوال کرنے میں تو یہاں پہ جو ہائزنبرگ ایکویشن آئی ہے وہ کلاسیکل ایکویشن آف موشن جو ہے اس سے سیمیلر ہے اور وہ کیسے لیکھتے ہیں ویریابل A کے لئے وہ اس طرح سے آتا ہے A,H اور یہاں پہ جو ہے پائزون بریکٹ سے ہم A اور H کو ملاتے ہیں کلاسیکل تو تھرڈ پیچر ہمارے پاس انٹریکشن پیچر ہے انٹریکشن پیچر کو ڈیراک پیچر بھی کہتے ہیں اور یہ کوانٹم فنومناؤں کو ڈیفائن کے لئے جس میں ہیملٹونیم بھی ٹائم ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور سٹیٹ ویکٹرز بھی ٹائم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو اب ہم نے سٹیٹ ویکٹرز کے لئے بھی ایکویشن او موشن لکھنے ہیں اور اپریٹرز کے لئے بھی تو پہلے ہم سٹیٹ ویکٹرز کے لئے لکھتے ہیں سٹیٹ ویکٹرز کے لئے ایکویشن او موشن لکھنے کے پہلے ہم ہائزنبرگ پیچر میں ان کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ ہائزنبرگ پیچر کا سٹیٹ ویکٹر ہے اس پہ اپلائی کریں تو ہم انٹریکشن پچھر کا سٹیٹ ویکٹر اپٹین کر سکتے ہیں اگر تی زیرو کر دیں تو ہمارے پاس دونوں پچھر سیم ہو جائیں گے انیشل ٹائم پہ ٹائم تی اکل ٹو زیرو پہ دونوں پچھر سیم ہوتی ہیں تو تی اکل ٹو زیرو کریں گے تو یہ جو ایکسپونینشل ہے یہ ون کی اکول ہو جائے گا تو سائی یہاں پہ سائی زیرو جو ہے وہ سائی زیرو آئی کی اکول تو دونوں سیم ہو جائیں تو ٹائم ایویویشن جو ہے سائی ٹ کی وہ شروڈنگر ایکویشن سے گورن ہوگی اور یہاں پہ شروڈنگر میں جہاں پہ ایج تھا اب ایج نوٹ پلس بھی آ جائے گا کہ اب ہملٹونی ہے جو ہے وہ ٹائم ڈیپینڈنٹ بھی ہے تو یہ فرسٹ پارٹ ہم ٹائم انڈیپینڈنٹ لے رہے ہیں سیکنڈ جو ہے وہ ٹائم ڈیپینڈنٹ تو ایکویشن آف ٹائم ایویویشن جو ہے سائی ٹائ کی فائنڈ کریں گے تو ہم جو پر ٹین پوائنٹ فورٹین ہم نے ایک ریلیشن حاصل ہے اس کا ڈیریویٹو لے لیں گے اب یہ جو چیز ہے اس طرف اس کا ڈیریویٹو لیں گے اس چیز کو پہلے ہم ختم کر دیتے ہیں اس طرف ہم ڈیریویٹو لیں گے تو یہ آ جائے گا ڈی بائی ڈی ٹی اور اس طرف لیں گے اس کا ڈیریویٹو پہلے پھر اس کا ڈیریویٹو جب ایکسپنینشل کے ڈیریویٹو لیں گے تو وہ کیا ہے گا ایوٹا ٹی ایوٹا ایچ اور ایوٹا ایچ نوڈ آور ایچ کٹ اب ایوٹا اوپر اس کو نیچے لے جائیں گے تو ایچ نوڈ مائنس ایچ نوڈ آور ایوٹا ایچ کٹ اب یہ جو ایوٹا ایچ کٹ ہے اس کو بھی اس کے نیچے لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ مائنس ایچ نوڈ آور ایچ کٹ exponential exit آ جائے گا اور psi t بھی exit آ جائے گا اب یہ چیز ایسے آ جائے گی psi t کا derivative لیں گے تو d by dt psi t اب یہ جو نیچے اوٹا ایچ کیاٹ ہے اس کو اس طرف بھی multiply کر دیں گے اور اس طرف بھی multiply یہاں سے یہ ختم ہو جائے گا تو یہاں سے نیچے سے یہ ختم ہو گیا اس طرف بھی multiply ہو گیا اور اس طرف بھی multiply اب یہ جو چیز ہے اوٹا ایچ کیاٹ d by dt یہ ہمارے پاس جو hamiltonian operator energy operator ہے تو ہم نے اس کو ہمیلٹونی اینرڈی اپریٹر لکھ دیا باقی جو چیزیں ہیں اور یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس سائی ٹی آئی کے اکیوال ہے سائی ٹی پہ جب ہم نے یہ پلائی کیا تو سائی ٹی آیا تو یہ بھی لکھ دیا ہم نے اور یہ ایج کے اکیوال اس طرح سے ایکویشن ہمارے پاس آگئے اب ہم نے جو ہے یہ جو ایج ہے اس کی جگہ پہ ایج نار پلس وی پوٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں جو ہے ٹائم ڈیپینڈنٹ بھی ہے ہیملٹونی تو یہاں پہ ہم پہلے لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ فارم ہو یو ڈیگر وی تو اس کو یہاں سے ہم نے یہ سیم لکھ لیا اور یہاں سے ہم نے یو اور یو ڈیگر سے ملٹپلائی کر دیا کیونکہ دونوں ایڈنٹی اپریٹر کی اکیوال ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ جو بریکٹس کے اندر ہے اس کو ہم نے وی آئی انٹریکشن پیچر کا اپریٹر کا نام دے دیا اور یہ ایزٹ آگے اب یہاں پہ جو ہے یہ جو چیز ہے انٹریکشن پیچر کی اکیوال ہے اب یہ چیز جو ہے ہم پٹ کر دیں گے ایکویشن ہمارے پاس جو ہے فیفٹین یہ والے اس میں یہاں پہ ایچ ہے وہاں پہ ہم ایچ نار پلس وی پٹ کریں گے اور پھر وی کی اس طرح سے ویلیو پٹ کریں گے تو پہلے ہم یہ والی سائٹ جو ایزٹ آ جائے گی اس کی یہ بھی ایزٹ آ جائے گی یہ جو سائٹ ہے یہاں پہ ہم نے ایچ نار پلس وی پٹ کرنے جب ہم ایچ نار پلس وی جب ایچ نار آئے گا تو ایچ نار ایزٹ آ جائے گا اور یہ چیز اس سے ملٹپلائی ہو کسر آ جائے گا جب وی پٹ کریں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ وی آئے گا پہلے ایکسپونینشل والی ویلیو آئے گی پھر وی آئے گا پھر سائٹی آ جائے گا اس طرح سے اب یہ جو چیز ہے ایکسپونینشل اور وی یہ کس کے ایکیول ہے یہ ایکیول ہے اس کے تو ہم نے اس کو پھر وی آئی اور وہ لکھ لیا اس انٹو سائٹی اب یہ چیز اور یہ چیز سیم ہے یہ کینسل آٹ ہو جائیں گے یہ آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہمیلٹونین جو ہے ایکویشن یا شروڈنگر ایکویشن آگئی انٹریکشن پیچر کے لئے اور اس میں جو ہے ٹائم ایویشن جو ہے وہ سٹیٹ ویکٹر کی وہ گورن اور یہ وی آئی ٹی سے جو کہ ٹائم ڈپینڈنٹ ہمیلٹونین تو اس میں اور شروڈنگر والی پیچر میں ڈیفرنس یہ ہے کہ اس کی ایکویشن اور موشن میں جو ہے وہ ہیملٹونین ٹائم ڈپینڈنٹ آ رہا ہے اس میں ٹائم انڈپینڈنٹ تھا اپریٹر کے لئے جب ایکویشن اور موشن اپریٹر جو ہے انٹریکشن اور پیچر میں اس فارم میں ہوتا ہے اگر ہم اے اپریٹر کو لکھنا چاہیں انٹریکشن اور پیچر میں انٹریکشن اور پیچر میں انٹریکشن اور پیچر اور یہاں پہ A اور یہاں پہ U U ڈیگر V U تو A کو لکھیں گے U ڈیگر A U اب اس کے لئے Q&A نکال رہیں گے تو A کا تونوں طرف Time Derivative لیں گے اور A کی جو Time Dependence ہے اس کو Zero Consider کریں گے اب اس کا Derivative لیں گے اس طرف تو یہ آ جائے گا اس کا Derivative پہلے لیں گے ان دونوں کے exit پھر A کا Derivative A کیونکہ Explicit Time Dependence نہیں ہے تو اس کے لئے ہم نہیں لکھیں گے وہ Zero ہو جائے گا پھر ان دونوں کے exit اور اس کا Derivative تو جیسے ہم نے یہاں پہ حاصل کیا تھا انٹریکشن پچھر کے اندر ویسے ہمارے پاس وہ آئے گا اب difference کہاں پہ آئے گا صرف difference آئے گا یہ جو ہمارے پاس Hamiltonian آرہا ہے پہلے H تھا اب H نوڈ آجائے گا اسی طرح سے ہم جو ہے اس کا Derivative لیں گے U dagger کا پہلے پھر A ویسے U ویسے پھر U dagger اور A ویسے اور U کا Derivative اس طرح سے simplify کر کے ہمارے پاس آجائے گا اب اس میں یہاں پہ کیا رہا ہے H آ رہا ہے اور اس پہ at the end کیا رہا ہے H نوڈ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ H نوڈ procedure وہی ہے لیکن H کی جگہ پہ کیا رہا ہے پہ رہا ہے H نوڈ تو یہاں پہ یہ ایکویشن جو ہے ہائزنبرگ سے بالکل ریلیٹڈ ہے ایکسیپ یہاں پہ H کو H نوڈ سے ریپلیس کیا گیا وہاں پہ H تھا یہاں پہ H نوڈ اور جو بیسک ڈیفرنٹ ہے ہائزنبرگ interaction picture میں وہ یہی ہے کہ ہائزنبرگ picture میں H اپیر ہوتا exponent میں اور interaction picture میں H نوڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں interaction picture میں exponent میں کیا ہو رہا ہے H نوڈ اپیر ہو رہا ہے اور ہائزنبرگ میں H تھا اور conclusion کیا ہے کہ شروڈ ڈنگر picture جو ہے اس میں جو state vector وہ time پہ depend نہیں کرتے وہ state vector time پہ depend کرتے لیکن operator نہیں کرتے ہائزنبرگ picture میں operator کرتے ہیں state vector نہیں time dependent ہوتے اور interaction picture میں دونوں جو ہیں وہ time dependent ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو intermediate picture کہتے ہیں intermediate picture between schrodinger اور hasenberg تو یہ quantum جو ہے picture جن میں ہم state vector اور Hamiltonian کو ڈیفرن method سے ڈیل کرتے ہیں next انشاءاللہ ہم اگلی lecture میں ڈسکس کریں اللہ حافظ